دیش بھر کے زیادہ تر حصوں میں ٹرائیول ایجنس کی ہرٹال کی چلتے ہیں دیش بھر کے زیادہ تر حصوں میں ٹرائیول ایجنس کی ہرٹال کی چلتے ہیں لیکن ایرلائنس ڈی جی سی اے کی نردیش نہیں مان رہی ہیں ایرلائنس پہلے ایجنس کو ٹکٹ کی بکنگ پر پانچ سے نو پرسنٹ تک کا کمیشن دیتی تھی لیکن اب اسے بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی زیادہ تر ویدیشی ایرلائنس نے بھی کمیشن دینا بند کر دیا ہے ٹرائیول ایجنس کی ہرٹال کا نتیجہ کئی یاتریوں کو بھگتنا پڑا ایسے یاتری جو آن لائن کی بجائے ٹرائیول ایجنس سے ٹکٹ بک کراتے ہیں ان کو ٹکٹ کی بکنگ کرانے میں دکت کا سامنا کرنا پڑا بعد میں کئی یاتریوں نے ایرلائنس کے ویب سائٹ اور آن لائن پورٹل کی مدد سے اپنا ٹکٹ بک کر آیا دراصل ٹکٹ پر کمیشن بند کرنے کا معاملہ تین سال پرانا ہے ایرلائنس نے 2010 میں مندی کے چلتے ٹرائیول ایجنس کو کمیشن دینا بند کر دیا تھا لیکن ٹرائیول ایجنس کی نرازگی کے بعد ایرلائنس نے ٹکٹ بک کرانے پار یاتریوں سے ٹرانزیکشن فیس وصولنا شروع کر دی یہ ٹرانزیکشن فیس دو سو روپے سے لے کر آٹھ سو روپے تک تھی لیکن سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد ٹرانزیکشن فیس کو وصولنا بند کر دیا گیا ہے اس لیے ٹرائیول ایجنس الگ سے کمیشن رکھے جانے کی مانگ کر رہے ہیں اور اب فیس بک اکاؤنٹ سے ہوگی شیئروں میں ٹریڈنگ خبر بریک کے بعد